مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا کاری صاحب میرے ساتھ تھے یہ وہ کاری صاحب ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا اور چھٹی چھ سال کا تھا جو میں نے قرآن پاک کیا تھا نماز انہوں نے پڑھنی سکھائی اور آپ کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ میں جو لیور ٹاور ملتان بنا رہا ہوں جس کے آج آپ دس بجے رات ویڈیو دیکھیں گے جو آل موس نیئر ایکمپلیشن کے جس مسجد میں یہ امام ہے مسجد بلکل اس کے سامنے اور میرا گھر بھی آ کریپ اور یہ ملتان کینٹ کا علاقہ ہے تو کنیکٹیوٹی اللہ میاں سلسلے کیسے جوڑ دیتا ہے زندگی بس اتنی ہے کل کی بات لگتی ہوگی جب آپ نے مجھے قرآن پاک ایک نمبر چونگی کل کتنا عرصہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا عرصہ ہوگی اس بات کو 93 94 کی بات I think 30 سال سے بھی اوپر تقریباً 30 سال سے اوپر کا عرصہ ہوگی تو زندگی یہاں کھڑی ہوتی ہے آپ خود سوچ رہے ہیں آپ جتنا مرضی گھوم پھر لیں اور مجھے کل کی بات لگتی ہے جب یہ گھر آیا کرتے تھے اور قرآن پاک انہوں نے مجھے پڑھایا تھا اور صورت رحمان جو انہوں نے مجھے حفظ کرائی تھی وہ آج بھی سینے میں اسی طرح روشن ہے اور بڑی بڑی مشکلات سے جب میں گزرا قسم سے کاری صاحب میری زندگی میں جب مشکل آئی ہے بڑی بڑی میں صورت رحمان کی تلاوت کی وہ ٹل گئی یا میں صورت رحمان سنتا رہا ہوں وہ ٹل گئی میں نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی لائف میں اور وہ صورت رحمان جو آپ نے میرے سینے میں اتاری کاش میں پورا قرآن سینے میں میرے اسی طرح نقش ہو جاتا لیکن ظاہر ہے بس یہ معاملات ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک حفظ کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے لیکن صورت رحمان کا ورد جو ہے نا اس نے مجھے بڑی جگہ بتایا ہے کہ لائف اتنی ہے زندگی اتنی ہے خوش رہے جزاک اللہ جزاک اللہ تو یاد رکھیں لائف اتنی ہے زندگی بس اتنی ہے اور گھوم پھر کے نا وہ آپ کو وہیں اسلام علیکم میٹ این ادھر فین میں ویڈیو ہی بنا رہا تھا اللہ حافظ اللہ حافظ this is all life تو زندگی نا گھوم پھر پھر آپ کو وہیں لے آتی ہے اور یہ جو پیار سڑکوں پہ ملتا ہے میرے اتنے پرانے پرانے استاد مجھے ملے ابھی مجھے ایک خاتون نے کومنٹ کیاوا تھا جہاں میں ملینز ویریچ شیئر کیوئی کہ انڈیا سے جو ہے نا میرے کوئی کلیگز سے وہ فالو کرتے ہیں ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں یہ سب پیار مجھے آپ لوگوں نے دیا اور میں اس کا دینا نہیں دے سکتا یہ وہ عمارت ہے شاندار جو کھڑی ہو رہی ہے اس کی باکسٹرکشن سائٹ پہ تھا اس کی بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ سے جو انقلاب ہوگا توورڈز سمتھنگ ہیوچ لیورٹ ٹرانسپلانٹ ایڈوانس انڈوسکوپی سوٹ سب لنکٹ تو زندگی میں بس ایسی دوڑ ہے لیکن اس دوڑ میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جیسے کاری صاحب مجھے ملے یا وہ تمام لوگ مجھے میرے کلاس فیلوز پرانے آکے ملتے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کسم لے لیں مجھے ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے کل کی بات ہے میں کسی کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا کل کی بات ہے کاری صاحب نے قرآن پہ ختم کر رہا تھا کل کی بات ہے مجھے وہ ٹیچر جو آکے ملی انہوں نے آپ لوگوں کو یہ تو میڈیا نے تو مجھے کنیک کر دیا نا ان لوگوں کے ساتھ میڈیا نے مجھے بتا دیا کہ بس زندگی اتنی تھی بھائی تو اب اتنا بڑا ہو گیا اور وین پیپل میٹ می اور میں ریکال کہ ان ٹیچر سے میری کس کلاس میں کب ملاقات ہوئی تھی میں ہل کے رہ جاتا ہوں کہ یار زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے وہ زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ زندگی جس کو ہم جعویدہ سمجھتے ہیں وہ زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وہ کل کی زندگی ہے وہ یوں گزر جانی ہے تو زندگی میں زندگی کو جان کر جائیں رشتوں کو جان کر جائیں زندگی کی اصل کو جان کر جائیں اس مغرب کی نماز میں یہ عہد کریں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ سچے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ وفادار ہیں اور جو نہیں بھی ہیں آپ ان کے ساتھ سچے اچھے وفادار رہیں گے اور اس مغرب کی نماز میں ظاہرہ آپ اپنے شہروں میں پڑھ چکے ہوں گے اس عہد کو یاد رکھیں کہ ان دی اینڈ زندگی کی حقیقت آپ کا سچ ہے اس سچ کو جان کر جئے ہم سب نے ٹور جانا ہے زندگی جو ہے کی اصل یہی ہے جو ہم ہیں اور ہماری اصل یہی ہے جو ہم ہیں اور وہ اصل ہمارا حق ہمارا سچ ہمارا اچھا ہونا ہے خوش رہیں خوشیاں باتیں